اللہ الرحمن الرحیم، تینکیو ویری مچ آپ تمام دوست ہے بابیان تشیف لائی آج آپ کو پتہ آٹھ محرم الحرام ہے اور کل ساتھ کا جلوس اللہ تعالیٰ نے کہ کرم سے برہ باخیریت اپنے انجام کو پہنچا اب ہماری ایکٹیویٹی نو اور دس محرم کی ہے نو محرم کو ہمارا ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ صاحب کے نوٹس میں ہے کہ وہ مچ ہم نے جانا ہوتا ہے ہزارہ ٹاؤن سے ہمارے اہلے تشیف جو دوست ہیں وہ مچ جاتے ہیں صبح کے وقت اور پھر دوپہر کے بعد وہ وہاں سے واپس ہزارہ ٹاؤن کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور مغرب سے پہلے وہ ہزارہ ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں تو اس جلوس کے لیے جو ہے وہ ایک کمبائنڈ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہماری سگیورٹی کور میں ہوگا جس میں جیمرز بھی ہوں گے جس میں اسکارٹس بھی ہوں گی جس میں پائلٹس بھی ہوں گے اس کی ائر سرویلنس بھی ہوئے گی اس جلوس کی ہم کوئی اس میں رسک نہیں لینا چاہتے بی ڈی بھی ظاہر ہے اس میں انوالو رہے گی جیسے کمیشنر صاحب نے بتایا علماء حضرات ہر مکتبہ فکر کے علماء عالم جو ہیں ان سے ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں ان سب نے اپنے تعاون کا ہمیں یقین دلایا ہے اور انشاءاللہ کل کی ایکٹیویٹی بھی بڑی خیریت سے گزرے گی پھر آشورہ کا دن ہے پرسو جمعیرات والے دن وہ ایک کوئٹا کے تناظر میں بیک گراؤنڈ میں بڑا امپورٹنٹ اور سینسٹیو ڈے ہوتا ہے ہمارے لیے اس کے لیے ہم نے پولیس اور ایڈمنیسٹیشن نے ملکہ اپنی بھرپور تیاری کر رکھی ہے ہمارے کوئی سکسٹی فائیو ہنڈرڈ کے قریب آفیشلز آف آل رینکس یہ ڈیپلائی ہوں گے سیکیوریڈی ڈیوٹیز کے لیے روٹ کو ہم نے مکمل طور پر کارڈن بھی کرنا ہے سیلنگ بھی کرنی ہے ڈیپ پلگنگ بھی کرنی ہے وہ ہمارا انشاءاللہ کل رات سے ہی شروع ہو جائے گا اور تاکہ ہم کل رات کو ہی اس کو فائنل کر لیں گے روٹ میپس اور روٹ کی سرویلینس اور روٹ کی سٹڈی ہو چکی ہے دس محرم کو بھی ائر سرویلینس ہوگی انشاءاللہ شہر کے اندر اس کے علاوہ ہم دھائی سو پلس ہمارے جو لائیو کوریج کے علیے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں جس میں سیف سیٹی ڈی تری سی ڈی سی صاحب نے ہمیں کچھ کیمرے کچھ پوائنٹس پہ لگے ہیں ڈی آئی جی آفیس کے کچھ کیمرے ہیں جو مختلف پوائنٹس پہ لگے ہوئے ہیں روٹ کی مانیٹرنگ کے لیے وہ ایکٹیم ہوں گے اور اس کے اپریشنل کنٹرول روم جو ہے وہ ڈی آئی جی آفیس میں بھی اور آئی جی آفیس میں بھی قائم کر دیئے گئے ہیں جو ہمیں لائیو جو ہے ان کی سٹریمز دے رہے ہیں اس کے علاوہ موبائل کیمرہ وینز بھی ہوں گی ہماری ڈی پ لگنگ آپ نے دیکھا گزشتہ روز بھی ہوئی تھی وہ ہماری ہوگی تاجران کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے انہوں نے جیسے وہ اس جلوس کے لیے ایک پوزیٹیو رول ان کا رہتا ہے ہمیشہ سے وہ بھی انشاءاللہ ادا کریں گے کنٹیجنسی پلان بھی ہم نے بنا لیا ہے پولیس اور ایڈمنسٹیشن نے مل کے اس بارے میں مختلف میٹنگز بھی ہو چکی ہیں خدا نہ خواستہ کسی وینچویلٹی کی صورت میں انشاءاللہ وہ بھی ان پلیس ہوگا آرمی کی ہم نے ریکویسٹ کی تھی وہ ہمیں تین کمپنیز جو ہے ان کی سٹینڈ ٹو پہ رہیں گی اور اس میں دیفنیٹلی جو ہے وہ سیول ایڈمنسٹیشن کی مدد کے لیے ہمیں وقت تیار رہیں گی ایف سی بھی اس میں ہمارے ساتھ ڈیپلائی ہے ان کا ہمارے آپس میں سیکیورٹی پلانز جو ہیں وہ شیئر ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ مل کے اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو فول پروف سیکیورٹی جو ہیومنلی پوسیبل ہے وہ ہم دیں اس کو جی تمام انتظامات انٹیکٹ ہیں تمام لوجسٹکس تمام مین پاور تمام ہیومن ریسورس ایڈم ایڈم ایڈنجمنٹس جو ہیں وہ تمام ہو چکے ہیں اور ایم کانفیڈنڈ انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں اس میں اور اگلے دو دن جو ہیں وہ ہم اس کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ ہم اس کو گزاریں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کرفیو صرف روٹ کے اوپر تھی میں خود باہر بازار میں شہر میں پھیرا ہوں پیپل ور موونگ اور اس میں ہم کر رہے تھے موبائل کو بند رکھنا ہماری سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے اس وجہ سے بہت سارے انفارچونیٹ انسیڈنس کوئیٹا میں بالخصوص اور ملک میں بالعموم ہو چکے ہیں سو اس میں میں معذرت خواہوں لوگوں سے اگر کوئی انکنوینینس ہوتی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم منیمم ٹائم کے لیے جو ہمیں ریکوائر ہو وہ ہم کریں اور باقی کل پورا شہر لائف تھا الحمدللہ اور لوگ نکلے ہوئے تھے اور انشاءاللہ نو دس محرم کو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے ہم نے تو لوگوں کی لوگ عموماً چھٹی والے دن پکنک سپورٹس پہ جاتے ہیں ہم نے تو ہنہ کی طرف بھی سپیشلی انتظامات کی ہوئے تھے جو کہ شہر کا ایک بڑا پکنک ریزورٹ ہے فیملیز وہاں موڈ کر جاتی ہیں شہر واز لائف یسٹڈی جی ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور نو اور دس محرم کو یس بند رہیں گی میں عوام الناس سے بھی آپ کے توسط سے یہ افیل کروں گا کیونکہ ہم نے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے شہر میں چیکنگ بھی کرنا ہے مختلف پوائنٹس کے اوپر اور یہ موبائل چیکنگ پوائنٹس ہوئیں گے تو پلیز آپ جب گھروں سے نکلیں تو اپنا آئی ڈی ضرور اپنے ساتھ رکھیں اگر آپ گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ ہیں تو کائنڈلی آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس کے ڈاکومنٹس بھی اپنے ساتھ رکھیں آپ نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو انسیڈنٹس ہوئے اس میں گاڑی اور موٹر سائیکل کا بھی یوز ہوا ایکسپلوسیوز کے لیے سو اس میں نو اور دس کو انٹینسیو چیکنگ ہوگی ہم لوگوں کو کسی مصیبت اور اس میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے لیکن ہم سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے سو میری ریکویسٹ تمام کوئیٹا کے عوام سے بالخصوص یہ ہے کہ کائنڈلی وہ نو اور دس محرم کو جب گھروں سے آؤٹ ہوتے ہیں تو اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنے گاڑی یا موٹر سائیکل کے ڈاکومنٹس ضرور اپنے پاس رکھیں دیکھیں لائسنس کے اوپر جلوس کا روٹ اور ٹائمنگ سارے ایڈنٹیفائیڈ ہیں شیعہ کانفرنس کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں تشریف لے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری مکمل جو ہے وہ ہم آنگی بھی ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے یہ ابھی آپ سے بات بھی کر لیں گے ہم کوشش کریں گے کہ جو کہ لائسنس کے اوپر چیزیں ایڈنٹیفائیڈ ہیں ہم اس پہ رہیں اس پہ رائے میں رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صحفی حضرات کا شکریہ دی آئی جی کوئٹا کمیشنل کوئٹا آپ کا شکریہ الحمدللہ ہماری بہت ہی بہترین ہم آنگی ہے کارڈینیشن ہے الحمدللہ سات محرم کا جلوس جو ماروات سے آیا اور جو شہر میں تھا علم اور تازیوں کا شبید الجنہ کا بخیر و خوبی انجام پایا اسی طرح امید کرتے ہیں کہ اسی کارڈینیشن کے ساتھ اسی ہم آنگی کے ساتھ آشورہ کا جلوس بھی بخیر و خوبی سر انجام پائے گا ساڑھے آٹھ وجہ جلوس کی روانگی ہے اور انشاءاللہ بروقت جو ہے اختتام پذیر ہوگا جس طرح مس نے سوال کیا تو وہ جو کوشش ہم کرتے ہیں کہ جو ٹائمنگز ہو آبادی بڑھ گئی ہے وہ جو شروع کے ٹائمنگز تھے اس وقت تھے پری پاکستان تو اب آبادی جو ہے اس وقت اہلے تشیر کی شاید ایک لاکھ ابھی اس وقت آٹھ لاکھ سے تجاہوز ہے جلوس کی تعداد تقریباً ڈیڑھ لاکھ افراد اس میں شریک ہوتے ہیں اور تیس دستوں کی شرکت ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقت سے پہلے اختتام پذیر کرے یا جو ہے جو ٹائم سپیسفائیڈ ہے کبھی کبھی اس طرح ہے کہ ایک لاکھ لیڑاک لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں یہ سارے اس طرح ہے کہ کسی پارٹیوں کا جو جلسہ ہے یا کسی مخصوصیوں سے ہٹ کر ہے چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ازاداری میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں اہل سنت شریک ہوتا ہے ہمارے ہندو اور کرسچن کمیونٹی بھی شریک ہوتی ہے تو یہ اس کو ہم نے ایک امن بائیچارے اور حق کے پیغام کے حوالے سے ہم نے اس کو انٹروڈیوز کرایا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو کوئٹہ کا جو روائیتی امن ہوگا اس جلوس کے توسط سے پیغام حسینیت کے توسط سے ہم وہ سکسٹیز اور انیس سو پچاس والا کوئٹے کو دوبارہ باہل کر سکے بسم اللہ الرحمن رہم مہرم والحرام کے سسلے میں کوئٹہ کوئٹہ ڈیویزن اور سپیشلی کوئٹہ سٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس طفعہ الحمدللہ ہم نے کافی فول پروف انتظامات کیے ہیں انتظامات کے علاوہ ہم نے تمام جتنے بھی اہل تشریح اور اہل سنت کے جو علماء ہیں اور جو عقابرین ہیں اس کے علاوہ جو معتبرین ہیں علاقے کے قبائلی ان سب سے ہم نے ایک الگ الگ نشست کی ہے اور یہ تمام لیبلز کی ہوئی ہیں انکلوڈنگ چیف منسٹر صاحب آئی جی صاحب چیف سیکری صاحب کمیشنر کوئٹہ اور میں نے اور ڈی آئی جی صاحب نے مل کے ایک ان سے میٹنگ بھی کی اور الحمدللہ تمام انتظامات ان پلیس ہیں ایم سی کیو نے لائٹنگ کے حوالے سے جو بھی اس کے علاوہ جتنے بھی انتظامات تو وہ بھی ہیں پولیس ایف سی لیویز جلے انتظامیہ اور الحمدللہ ہمارے تمام اور ایون آم فورسز بھی ہم نے سٹینڈ بائی رکھے ہیں باقی ڈیٹیلز جو ہے سیکریورٹی پلان کے حوالے سے ڈی آئی جی صاحب آپ کو بات کریں بسم اللہ